کشمیر میں آتنکوادیوں کی وکٹ اکھارنے میں جھٹی بھارتی سیرہ نے ایک ساتھ تیرہ آتنکوادیوں کو آؤٹ کر کے اپنے ارادے چتائے تو پاکستان میں سیاسی زمین تلاشنے میں جھٹے حافظ سعید کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور اس نے پاکستانی حکمرانوں کے کپڑے اتارنے میں دیرین ہی لگائی حکومت پاکستان کی مجرمانہ خاموشی بے حصی جتنا بھی اس کو یعنی ہم تکلیف دے قرار دیں اسی قدر کم ہے بہرحال میری یہ گدارش ہے کہ حکومت کو فورا نوٹس لینا چاہیے حکومت پاکستان کو ہر دروازہ کھٹکٹانا چاہیے بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے مسئلے کو اس انگامی صورتحال کا احساس کرتے ہوئے مسئلے کو اٹھانا چاہیے حافظ سعید کچھ کہے اور پاکستانی حکومت اسے نظر انداز کر دے ایسا بہت کم ہوتا ہے لہٰذا حافظ سعید کے آدیش پر پاکستانی سرکار نے سارے کام چھوڑ دیئے اور کشمیر میں تیرہ آتنکوادیوں کی موت پر پاکستانی پردان منطری شاہد خاکانہ باسی کے نترتوں میں امرجنسی میٹنگ بلائے گئے کیبنیٹ میٹنگ میں بھارتی سینا کے ہاتھوں مارے گئے تیرہ آتنکوادیوں کو شہید کا درجہ دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ آزادی کی لگن جو ہے اور آزادی کے ساتھ محبت جو ہے اور پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے وہ شاید اس کی مثال جو ہے کم اس کم ہماری جو ستر سالہ تاریخ ہے اس نے اتنی اتنی کمیٹمنٹ اور اتنی محبت اور پیار کا اظہار جو ہے جس طرح پاکستان کے ساتھ اس وقت مگروہ کشمیر میں کیا جا رہا ہے پاکستان کے ودیش منتری کی باتیں سن کر سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کے حکمران آتنکوادیوں کی بھاشا بولتے ہیں یا پاکستانی آتنکوادی اپنے حکمرانوں کی بھاشا بولتے ہیں لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ جس طرح کشمیر میں بھارتیہ سینہ آتنکوادیوں کو دو گل زمین کے نیچے گاڑنے میں جھٹی ہے اس سے پاکستان کے آتنکوادی اور حکمران دونوں ہی کھون کے آنسو رو رہے ہیں لیکن پاکستان کے پردار منتری خود کو آتنکواد کا شکار بتانے میں کوئی منچ نہیں چھوڑ دا ہے پاکستان میں ٹیررزم روج پر تھا ایک بڑی مشکل جنگ ہم نے لڑی ہے جس کو آپ نے خود آپ اس کے شکار ہوئی کہ آج پاکستان میں امن ہے پاکستان میں ٹیررزم کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور ہم آج بھی ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑی ہیں پاکستان چاہے خود کو کتنا بڑا پیڑی بتا لے اور آتنکوادیوں کے موہ میں اپنی عزت گھوا لے لیکن بھارت اب اپنی زمین پر پاکستان کے آتنکوادیوں کو خونی کھیل نہیں کھیلنے دے گا اور خون کا بدلہ خون سے لے گا آج تک بیورو موسیقی